شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سردی لیم دی دستک آدھ مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا بھی امکان حکومت اور دھرنا قائدین کے درمیان مذاکرات میں تعتل تحریک لبائک کے قائدین مظاہرین کے پاس واپس آگئے حکومتی وفد مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پرازن انگامی صورتحال کے پیش نظر آئی جی پنجاب نے بھی اہلکاروں کے لیے مراسلہ جاری کر دیا اہلکار مظاہرین سے پچاس میتر کی دوری پر کھڑے ہو کر ڈیوٹی سر انجام دیں گے صوبے بھر کے پولیس افسران کو مراسلے کی کوپیاں جاری کر دی گئیں امن و امان کا خدشہ شہر کے سکول کالجز اور یونیورسٹیاں آج بند رہیں گی میکمہ سکول ایڈیوکیشن اور ہائر ایڈیوکیشن نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تعلیمی بورٹ، ٹیوٹا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تحت ہونے والے انتہانات بھی ملتوی کر دیے گئے آل پاکستان پرائیوٹ سکول ایڈ فیڈریشن نے بھی چھٹیوں میں توصیح کر دی تمام لیڈی سکول دو اور ٹی نویمبر کو بند رہیں گے بیگنہ ہاؤس، لقاس، ایڈکیٹرز، امریکن لیسیوٹوف، پریمیر امریکن سکولز بند رہیں گے لہور برائیمل، لائیسیوم، سٹی سکول، دی پنجاب سکول بھی نہیں کھولیں گے داخلی اور خارجی راستوں سمیش شہر کے 19 مقامات ٹرافک کے لیے بند شہدرا، داتا دربار، باٹا چاک، چنگیا مرشد دو، ٹاکر، ملتان روڈ پر راستے بند عبداللہ انٹرچینجز، کاہنا کچھا، رنگ روڈ، کرول گھاٹی، محفوظ ٹاؤن، حمدر چوک، بھی سیل، روحی نالا، چنگی دو گیج، شاہ کام چوک، موٹرو ویج، اسلام آباد، بابڈا ٹاؤن، اڈا پلوٹ بھی ٹرافک کے لیے بند پیٹرولیوم اسنو آگ کی سپلائی چین ٹوٹ گئی شہر میں پیٹرل کا جزوی بہران، اکثر پیٹرل پمپ بند، دیفنس، والٹن، چنگی، اچھرا، شادباغ، ٹاؤنشپ کے پیٹرل پمپ متاثر، گلبرگ، رنگ محل، مغل پورا، گلشن راوی میں بھی قلت، کھلے پیٹرل پمپ پر شہریوں کا رشت، طویل کتاریں لگ گئیں سپلائے بہار نہ ہوئی تو بہران سنگین ہو سکتا ہے پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن سڑکیں بلوگ، گاڑیوں کا پہیا جائم، شہر کی سبزیوں، پھل، منڈیاں بھی موجودہ صورتحال کے زیر اثر آگئیں سبزیاں اور پھلوں کی ترسیل نہ ہو سکی، تاجروں کو دو روز میں ساٹھ کروڑ روپے کا نقصان، اشیاء خورنوش کی بلیک میں فروخت شروع گوبی کی قیمت میں ایک ہی روز میں چالیس روپے فی کلو کا اضافہ، برائیلر بھی گیارہ روپے فی کلو مہنگا ریاست شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روزمرہ کے معاملات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر اعلیٰ پنجاب، اسمان بزدار کی زیر صدارت، آلہ سطح کا ادلاس امن و امان کی صورتحال کا جائزہ آئی جی پنجاب کی تمام پولیس ملازمین کو مظاہرین کے قریب نہ جانے کی ہدایت امن و امان کی بحالی کے لیے شہریوں سے تعاون کی اپی شہر میں آج موبائل فان سرویس بند رہے گی موبائل فان سرویس صبح آٹھ بجے سے مغرب تب معاتل رہے گی وفاقی وزیر اطلاع فواہ چوہدری کا ٹویٹ ایف بی آر کو مالی خسارے کا بڑا جھٹکا علامہ اقبال ائرپورٹ پر ٹیکس کولیکشن کی مد میں بیس کروڑ سے زائد کا نقصان ائر فریڈ یونٹ میں ڈیوٹی ٹیکس کولیکشن صفر پر چلی گئی عوام پر مہنگائی کے تابر توڑ حملے جاری پیٹرل پانچ روپے اور ڈیزل چھ روپے سین تیس پیسے مہنگا ہو گیا پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی پیٹرل کے مسنوات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ شہریوں کا پیٹرل کی اضافی قیمت واپس لینے کا مطالبہ پیٹرل کے بال میں زیادتی ہے جو قیمت پڑی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے یہ حکومت سوئی ہوئی ہے کل سے کیا پیٹرول کے حال آرہے ہیں کہ پیٹرول بم بند ہوئے ہوئے ہیں رہا چیر مہنگی کری ہیں میں نے تیکی ملدک کی چند ہے رہا چیر مہنگی ہوئی آرہی ہے ہوئی حکومت آئی گی نا کہتے ہیں تبدیلی آئے گی تبدیلی تبدیلی ہمارے آہاں ہے نہیں ہے ہم دن میں نے مجدوری کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرمانی دے رہے ہیں چونگ ٹریننگ سینٹر پاسنگ آؤٹ پریڈ تاخریر کا شکار ڈالفن فورس کے ساتھ میں بیج کی ٹریننگ کو مکمل ہوئے سات ماہ کارسہ گزر گیا پانچ ماہ بعد بھی تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ نہ ہو سکی ڈالفن اہلکار ذہنی پریشانی کا شکار سموک کا خدشہ ائرپورٹ پر بھی الارٹ جاری سیول ایویشن آثورٹی نے تمام ائرلائنوں کو آگاہ کر دیا ائرپورٹ پر موجود ہسپتال میں عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم جہازوں کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت لیسکو نے گریڈ سٹیشنز اور ٹرانس میشن لائن کی دیخبھال کا شیڈیل جاری کر دیا قومی ہیلتھ پالیسی ڈیویلپمنٹ کی دو روزہ مشاورتی وارکشاپ کا آغاز پاکستان میں زتگی نوزائدہ بچوں کے مسائل سے شراکہ کو آگاہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشت کہتی ہیں نیشنل ہیلتھ پالیسی کی ضرورت ہے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجی ہے رائیوینڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع فرزندان اسلام کافنوں کی صورت میں آمد ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹھالیس وارڈنس تایونہ سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس کائن شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر موٹسائیکل سوار کے خلاف کارروائی میں ایک ماہ کی توسیح یا کن دیسمبر سے سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر کے خلاف کارروائی ہوگی ایک ماہ میں توسیح کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے سی ٹی او اور ازر علی کا ونڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سابق کپتان کہتے ہیں میری اصل پہچان ٹیسٹ کرکٹ ہے مزید ریکارڈ بناوں گا ونڈے سے ریٹائرمنٹ کے لیے بہت عصے سے غور کر رہا تھا سرفراز احمد پاکستان کے بہترین کپتان ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے موسیقی